موسیقی 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 کراچی میں بارش کے بعد صورتحال خراب یونیورسٹی روڈ پر پانی میں فسی گاڑی میں شہری بے ہوش لوگوں نے اسپتال منتقل کر دیا موسیقی موسیقی وادل برستہی کے الیکٹر کا سسٹم پھر جواب دے گیا کئی سب اسٹیشنز میں پانی جمع چار سو فیڈر سٹرپ کرنے سے پی آئی بی کالونی سرجانی ٹاؤن گلشن اقبال سمیت کئی علاقوں میں بجلی غائب لوگوں کو مشکلات معمولات زندگی درہم برہم موسیقی کراچی میں بارش کے بعد جگہ جگہ پانی موجود گورنر اور وزیر اعلی سن کا مختلف علاقوں کا دورہ سن حکومت کی کارکردگی سب کے سامنے ہے یونیورسٹی روڈ دو تین سال قبل بنائی جو تباہ ہو گئی حلیم عادل شیخ کی تنقید حیدر آباد میں بھی بادل کھل کر برسے سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں پانی گھروں میں داخل ہونے سے مشکلات کئی علاقوں میں بجلی غائب پنگریوں میرپورخاز چھٹھا عمر کوٹ سمیت زیری سن میں بھی وقفے وقفے سے بارش جڑوان شہروں میں موشتہ دھار بارش کے بعد فیضاباد انٹرچنج پر بدترین ٹرافک جیم نکاسی آب نہ ہونے پر پانی جمع لوگوں کو مشکلات اسلام آباد میں راول جیم کے سپل ویس کھول دیے گئے جیم میں مزید پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے انتظامیہ افغان طالبان کے وقت کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات بین الافغان مذاکرات پناہ گزینوں کے مسائل اور دو طرفہ معاملات پر تباتل خیال امن عمل پر بھی تفصیلی بات چیت نواز شریف کو وطن واپس لائے جائے وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی وزیر آزم کی زیر صدارت اجلاس حکومتی لیگل ٹیم کو ٹاسک سومپ دیا گیا بیماری کا سرٹیفیکیٹ دکھا کر ملک سے بھاگنے باروں کو کوئی بیماری نہیں ارکان کا موقف مریم نواز کی حالیہ سیاسی سرگرمیوں پر بھی بحث نواز شریف کو وطن واپس لانا حکومت کی ذمہ داری وزیر آزم نے قانونی پہلوں کے جائزے کی ہدایت کر دی کوئی بلیک میلنگ برداشت کریں گے نہ کسی کو این آر او ملے گا عمران خان کا دو ٹوک موقف آج بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے اور تیہ ہوا ہے کہ تمام پارٹیز کو یکجا کیا جائے گا اور پھر یہ بھی تیہ ہوا ہے کہ ہم سب مل کر بیٹھیں گے اور اے پی سی بھی ہوگی کیوں نہیں ہوگی اس کے لیے ہم نے جو تیہ کیا ہے کہ یہ مشابت ہم آگے بڑھائیں گے رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور پھر انشاءاللہ اے پی سی ہوگی اور اس میں تمام جماعتیں موجود ہوں گے اور اس میں پر فیسر اپوزیشن کو ایک پیش پر لانے کی کوششیں شہباز شریف کی فضل رحمان سے ملاقات پارلیمان کے اندر اور باہر تمام جماعتوں کو یکجا کریں گے اے پی سی اور رہبر کمیٹی کا اجلاس بھی ہوگا کیا چینی سکینجل گندم اور اردیات بہران نون لیگ کے دور میں تھا لوٹ شڑنگ نے پھر سر اٹھا لیا لیگی صدر کی تنقیق حکومت کی خلاف تحریک پر اتفاق رائے ہے لیکن اس کی لیے ایک سوئی چاہیے ایک حکمت عاملی چاہیے مشترکہ اقدامات کا ایک طریقہ ایکار چاہیے تو اس میں ہم سب کو شامل کرنا چاہیں گے چھوٹی جماعتوں کا بھی اجلاس ہو ان کے ساتھ بھی پھر ایک اور تمام کا ایک آل پارٹیز کانفرنس تک ہم پہنچیں اور آل پارٹیز کانفرنس میں ہم پھر آئندہ کا ایک واضح لائے عمل قوم کو دے سکتے ہیں حکومت کے خلاف تحریک پر اتفاق رائے موجود صرف حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے آل پارٹیز کانفرنس میں آئندہ کا لائے عمل تیہ کیا جائے گا اے پی سی کی میزبانی کون کرے گا فضل الرحمان لائل عمران خان کو مین آف تیئر قرار دینے پر بھی تنقیق اس سال ہم نے اتفاق اس بات پر کیا ہے کہ یہ جو سال گزرا ہے دوسرا تو نہ اہلی اور نہ لائکی کی بنیاد پر ہم نے عمران خان کو مین آف تیئر قرار دیا مولانا نے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نجومی نے کہا کہ یہ سال اچھا ہے توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی موخر احتساب عدالت کے جج کی چھوٹی کے باعث سمات نو ستمبر کو ہوگی مشیر برا احتساب جہزاد اکبر کی تائیناتی کے خلاف درخواست اسلامباد ہائی کوٹ نے درخواست قابل سمات ہونے کے حوالے سے خیصلہ محفوظ کر لیا آئینی طور پر وزیراعظم کسی کو بھی مشیر رکھ سکتے ہیں چیف جسس اتر مناللہ کے ریمارکس شیرمن نیب کا نیب لاہور کا دورہ میگا کرپشن کیسز کا جائزہ جاوید اکبال کو مختلف مقدمات کے حوالے سے بریفنگ اپوزیشن کا ووک آؤٹ حکومت منانے میں ناکام تیسری گنتی پر بھی ارکان کی مطلوبہ تعداد پوری نہ ہو سکی سینٹ کا اشلاس تیس منٹ کے لیے ملتوی کرنا پڑ گیا بلدیاتی حکومتوں کے تمام فنڈز کی بحالی کا اعلان فیصلباد کو تیرہ عرب روپے کا ترقیاتی پیکج دے رہے ہیں پنجاب میں ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا وزیر آلہ عثمان بزدار کی میڈیا سے گفتگو کرونا سے مزید نو افراد جان سے گئے اب چھہ ہزار دو سو پچپن امبات محلک وائرس سے دو لاکھ تیرانوے ہزار ساتسو گیارہ شہری متاثر چوبیس کھنٹے کے دوران چار سو پچاس نئے مریض ملک پھر میں ایکٹیف کیسز کی تعداد نو ہزار اکتیس رہ گئی اسلام علیکم میں ہوں سیدائی شناس اور میں ہوں عمر دراز گندر اور میں ہوں زیر ملک ہیڈلائن صاحب میں ملاحظہ کی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز فرک کے بعد آغاز کریں گے اس بڑی خبر کے ساتھ کہ ملہ عبدالغنی برادر کی سربراہی میں افغان طالبان کے وفد نے وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے افغان امن عمل میں پیشرف سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادہ خیال کیا گیا ہے بین الافغان مذاکرات کے جلد انعقاد پر بھی گفتگو ہوئی ہے وفد نے طالبان اور امریکہ کے مابین معاہدے پر عمل درامت کے حوالے سے بھی وزیر خارجہ کو آگاہ کیا ہے وزیر خارجہ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ افغان مسئلے کا دیر پار مستقل حل مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے پاکستان افغان امن عمل میں ذمہ داری کے ساتھ کردار ادا کر رہا ہے سامنے آئیں امید ہے افغان قیادت قیام امن کے لیے اس نادر موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائے گی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بیرون ملک سے واپس لانے کی منظوری دیتی ہے امران خان نے کہا ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی بلیک میلنگ برداشت نہیں کی جائے گی اور کابینہ نے حکومتی لیگل ٹیم کو نواز شریف کی واپسی کا ٹاسک سانپ دیا ہے وزیر اعظم امران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ اجلاس نواز شریف کو وطن واپس لانے کیلئے قانونی پہلیوں کا جائزہ لیا جائے بیماری کا سیٹیفیکیٹ دکھا کر ملک سے بھاگنے والوں کو اب کوئی بیماری نہیں کابینہ نے حکومتی لیگل ٹیم کو نواز شریف کی واپسی کا ٹاسک دے دیا وفاقی وزیر فیصل وارڈا نے مریم نواز کی عدم گرفتاری پر کہا کہ مریم نواز نے نیب کے باہر جو کیا اس پر انہیں گرفتار کیا جانا چاہیے تھا کچھ بھی ہو جائے مریم نواز کو باہر نہیں جانے دیں گے وفاقی وزراء نے کہا کہ گزشتہ روز قومی اسمبلی میں سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی جانب سے غیر پارلیمانی اور افسوس ناک زبان استعمال کی گئی آئندہ یہی رویہ رکھا گیا تو موں توڑ جواب دیا جائے گا سپیکر قومی اسمبلی کو بدزبانی کے مرتقب ارکان کی رکنیت مطل کرنی چاہیے کابینہ نے مالیاتی پالیسی بورڈز میں معروف معاشی معاہرین کی نامزدگیوں بلوچستان میں انصدار دہشتگردی ایکٹ کے تحت ایف سی کی خدمات لینے چیئرمن پی این ایس کی تقرری اور ایک سٹ فوڈ اور نان فوڈ آئیٹمز کو لازمی سیٹفکیشن کی لس میں شامل کرنے کی بھی منظوری دے دی کابینہ نے وزارتوں اور ڈویزنز میں وفاقی حکومت کی منظوری کے بغیر تقرریوں کا ایجنڈا واپس جبکہ پیپرا رولز نجی اور سرکاری تعمیرات کا موازنہ مواخر کر دیا آگے بڑھتے ہوئے رخ کریں گے کراچی کا جس کے مختلف علاقوں میں صبح سے مصلہ دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے مختلف مقامات پر پانی بھر گیا شہریوں نے گاڑیاں کھڑی کر کے پیدل سفر کیا دو حادثات میں دو بچے جام بھاک ہو گئے ملید ندی بھی پھر گئے پل تباہ ہو گیا گلستان جوہر میں پہاڑ کا تعدہ گر گیا آج سب سے زیادہ بارش گلچن حدید میں بہتر میلی میٹر ریکارڈ کی گئی مقامات پر پانی جمع ہو گیا دفاتر کے لئے گھروں سے نکلنے والے سڑکوں پر رول گئے کئی مقامات پر شہریوں کی گاڑیاں بند ہو گئیں لوگوں نے گاڑیاں کھڑی کر کے پیدلی سفر شروع کر دیا میمن گوٹ میں ملید ندی پر قائم پل بارش کے پانی میں بہ گیا ملید ندی بھی پھرنے کے باعث ٹریفک پولیس نے کورنگی کازوے روڈ بھی بند کر دیا ہاگز بے مشرف کالونی میں جوہر میں گر کر تیرہ سالہ بچہ جان باگ جبکہ بھینس کالونی میں مکان کی دیوار گرنے سے آٹھ سالہ بچہ جان سے گیا گلستان جوہر منور چورنگی کے قریب پہاڑی توضہ گرنے سے متعدد گاڑیاں اور موٹر سائکلیں دب گئی کئی گھروں کو بھی نقصان پہنچا بارش ہوتے ہی کہ ایلیکٹرک کے شہر بر میں چار سو فیڈر ٹریپ کر گئے پی آئے بی کالونی سرجانی ٹاؤن گلشن اکبال ہیدری نازم آباد گرو مندر ملید سٹی نورٹ کراچی سمیت دیگر علاقوں میں بجلی بند ہو گئی مہک میں موسمیات کے مطابق سن میں جمعیرات تک وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا